میرے عزیزو قبل اس کے کہ پترس رسول کی معرفت لکھے گئے پہلے خط کی تلاوت کی جائے آپ کے لئے اس خط کا ایک مختصر تعرف اس کا اصل نام شماؤن تھا جس کے معنی ہے سرکنڈا مگر خدا یسو نے اس کا نام تبدیل کرتے ہوئے کہا تو پترس یعنی کیفہ کہلائے گا جس کے معنی ہے چٹان اس کے باپ کا نام یہنہ تھا اور یہ بیت سیدہ کا رہنے والا تھا اس خط کا تعرف اس طور سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں اس کے مصنف کا نام معلوم نہ ہوتا تو بھی اس کے متعلیہ سے ہمیں کہنا پڑتا کہ جس نے بھی یہ خط لکھا ہے وہ چٹان کی طرح مضبوط ہے اس کی روح چٹان کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے اور وہ اپنی زبرزست گواہی سے دوسروں کی روحوں کو بڑھتے ہوئے دکھوں کے توفانوں سے محفوظ بنانا اور انہیں حقیقی چٹان کی بنیاد یعنی یسو المسیح پر قائم کرنا چاہتا ہے پترس اور اس کا بھائی اندریاس پہلے یونہ استباگی کے شاگرد تھے اور بعد میں خدا یسو المسیح کے شاگرد اور رسولوں میں شامل ہوئے پترس کا نام بارہ رسولوں کی فیرست میں ہمیشہ پہلے نمبر پر آتا ہے اس سے قبل پترس رسول گلیل کی جھیل کا ایک ماہی گیر تھا مگر خدا یسو نے اس کو چنا کہ آدم گر بنے سو خدا اندریاس نے اس سے کہا کہ تو شماؤن نہیں بلکہ کیفہ یعنی پترس کہلائے گا اور خدا اندیسو نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی کلیسیا کی بنیاد اسی پتر پر رکھوں گا پترس خود پر بھروسہ کرنے والا اور جلد باز شخص تھا اس نے خدا اندیسو پر اپنے ایمان کا اقرار یہ کہتے ہوئے کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اندیسو کا انکار بھی اسی نے کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اند کا شاگرد بننے کے بعد آہستہ آہستہ پترس اپنی کمزوریوں پر غالباتا گیا اور خدا اند کی قوت میں اسے نہ صرف تبدیل کر دیا بلکہ وہ خدا اند کی خاطر دکھ اٹھانے والا بنا اور شہادت قبول کی ابتدائی کلیسیہ کو دباؤ تاثب پریزہ رسانی کا سامنا تھا اور پترس رسول نے یہ خط انہی مسیحوں کو لکھا جو ان حالات کا شکار تھے وہ ان کو لکھتا ہے کہ ان کے نجات دہندہ نے بھی دکھ اٹھائے تھے اور دنیا پر غالب آیا تھا اور وہی دکھ اٹھانے والوں کے لیے اب بھی زندہ امید ہے پترس رسول کلیسیہ کو تلقیم کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے پاکیزہ زندی گزاریں خدا ان کے پاک حکموں کے تابع رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ان کے مراسم مسیحی حلیمی اور فروتنی پر مبنی ہوں تاکہ خدا اندیسیو المسیح کا نام عزت و جلال پائے اس خط کا مصنف پترس رسول ہے اور اس نے یہ خط سن ساٹھ تا سن باسٹھ کے لگ بھگ لکا اس خط کے مصنف پترس رسول کو روم میں سلیب دے کر شہید کیا گیا اور اس کے اپنے کہنے کے مطابق اس کو سر کے بل الٹا سولی پر لٹکایا گیا اس خط کے کل ابواب پانچ اور آیات ایک سو پانچ ہیں اور یہ بائبل مقدس کی ساٹھویں اور نئے اہدنامہ کی اکیسویں کتاب ہے آئیے اب ہم پترس رسول کی معرفت لکھے گئے پہلے خط کی تلاوت کریں اور خود بھی پاکیزہ زندگی حلیمی اور فرطنی کے ساتھ بسر کرنے والے ہوں تاکہ خدا اندیسیو کے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوں تاکہ اس کو پسند آئیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور اس کے اس جلال کو دیکھیں جو باپ نے اسے بکشا ہے آمین سم آمین آئیے پترس رسول کی معرفت لکھے گئے پہلے خط کی تلاوت کریں پترس کا پہلا عام خط پترس کی طرف سے یہ سم آسی کا رسول ہے ان مسافروں کے نام جو پینتوس گلوتیا کبدکیا آسیا اور بیتنیا میں جا بجا رہتے ہیں اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یہ سم آسی کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں حضل اور اتمنان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہیں ہمارے خداوند یہ سم آسی کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یہ سم آسی کے مردوں میں سے جیتنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لا زوال میراس کو حاصل کریں وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو آسمان پر محفوظ ہے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے ترہ ترہ کی آزمائش کے سبب سے غمزدہ ہو اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے یہ سم اسی کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھیرے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لاکر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر کونے کو تھا نبوت کی انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا تو یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے رول خدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوش خبری دی اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یہ سمسی کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیشکمت خون سے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیش سر تھا مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بکشا تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو کیونکہ تم نے حق کی تابداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو کیونکہ تم فانی تو ہم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو چنانچہ ہر بشر گھاس کی ماند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گھاس کے پھول کی ماند گھاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خداوند کا کلام ابتہ قائم رہے گا یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا پس ہر طرح کی بدکاہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی ماند خالص روحانی دودھ کے مشتاک رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کہہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یہ سمسی کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں جو اس پر ایمان لائے گا ہرگی شرمندہ نہ ہوگا پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہ ہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل شاہی کاہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی اے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہنس کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدکوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملازہ کے دن خدا کی تمجید کریں خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی پاتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناو بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو سب کی عزت کرو برادری سے محبت رکھو خدا سے ڈرو بادشاہ کی عزت کرو اے نوکرو بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بادمزاجوں کے بھی کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کونسا فخر ہے ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے مو سے کوئی مکر کی بات نکلی نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیپ پر چڑ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راستبازی کے اعتبار سے جیئے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگے بان کے پاس پھر آ گئے ہو اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھچ جائیں اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور ترہ ترہ کے کپڑے پہننا بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی عرائش سے عراستہ رہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی چنانچہ سارا ابراہام کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی دراوے سے نہ درو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں اے شوہروں تم بھی بیویوں کے ساتھ اکل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ذرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو برادرانہ محبت رکھو نرم دل اور فروتن بنو بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے بارکس برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کیلئے بلائے گئے ہو چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹو کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے سلا کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے کیونکہ خداوند کی نظر راستبازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے اور اگر راستبازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو نہ ان کے درانے سے درو اور نہ گھبراؤ بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لانتان کرتے ہیں کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راستباز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا مگر روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جب خدا نو کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلہ سے بچی اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی ببتسمہ یہ سمسی کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں پس جبکہ مسی نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے اتھیار بند بنو کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اس واسطے کے غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی بری خواہشوں میخواری ناچ رنگ نشہ بازی اور مقروب پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے اس پر وہ تجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت پر چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لانتان کرتے ہیں انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے پس خوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے بغیر بڑھ بڑھائے آپس میں مصافت پروری کرو جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدان دے تاکہ سب باتوں میں یہ سمسی کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو جلال اور سلطنت عبدالعباد اسی کی ہے آمین اے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری ازمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس سے تاجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جون جون شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہائیت خوش و خرم ہو اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر ساہہ کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے لیکن اگر مسیح ہونے کے وائز کوئی شخص دکھ اٹھائے تو شرمائے نہیں بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے کیونکہ وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے اور جب راستباز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گنے گار کا کیا ٹھکانا پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپورت کریں تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے لاچاری سے نگے بانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے اور جو لوگ تمہارے سپورت ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرہ ملے گا جو مرجانے کا نہیں اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستا رہو اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے بس خدا کے کوئی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونٹا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے جس نے تم کو مسیح میں اپنے عبدی جلال کیلئے بلائیا تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا عبدالعباد اسی کی سلطنت رہے آمین میں نے سلوانس کی معرفت جو میری دانس تمہیں دیانتار بھائی ہے مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے اسی پر قائم رہو جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں محبت سے بوسا لے لے کر آپس میں سلام کرو تم سب کو جو مسیح میں ہو اتمنان حاصل ہوتا رہے آمین